اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین ہم آپ کو اپنے اسلامی چینل میں خوش عمدید کہتے ہیں اور دوا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں نازل فرمائیں اور آپ پر آنے والی ہر پرشانی مشکل دکھ درد کو دور فرمائیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جمعہ کے دن نماز جمعہ اور نماز اثر کے درمیان کا ایک خاص عمل بتائیں گے یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو غریب ہیں تنگ دست ہیں یا مفلس ہیں یا پھر مکروز ہیں یا جن کے کاروبار میں برکت نہیں ہے رزق میں برکت نہیں ہے کاروبار چلتا چلتا بند ہو گیا ہے آج کا یہ وظیفہ ان کے لیے حاصل ہے اس وظیفے کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ان سے درہاست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوکفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے پیارے ناظرین زندگی کے اندر بہت سی پرشانیاں آتی رہتی ہیں بندے کو ان پرشانیوں کا اپنے سامنا آنے سے ڈرنا نہیں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو جب کوئی غم دکھ رانج یا کوئی عذاب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں ان پرشانیوں سے ان مشکلات سے بندے کو گبرانا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والے کے ساتھ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش رہنا چاہیے کہ مالک تو نے ہمیں چھوٹی تکلیف دے کر بڑی تکلیف سے نجات عطا فرمائی ہے جب تم کو کوئی بھی مسیبت پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے گانج نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ الٰہی میں شکر کیا کرو اب ہم آپ کو اس عمل کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ آپ نے جمعہ کے دن نمازِ جمعہ اور نمازِ اثر کے درمیان کرنا ہے اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پرشانیوں تمام مشکلات کو حل فرما دیں گے پیارے ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے جمعہ کے دن دو رکت نمازِ صلات الحجات کی نیت سے ادا کرنے ہیں اس کے بعد ایک تسبیح ان کلامات کی پڑھنی ہے جو کہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے دو رکت نماز نفل اس طرح ادا کرنے ہیں کہ پہلی رکت میں صورت فاتح کے بعد آپ کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں مگر بہتر یہ ہے کہ آپ سات مرتبہ صورت اخلاص بڑھ لیں اور دوسری رکت میں بھی آپ کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں مگر بہتر یہی ہے کہ آپ تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھ لیں اور پھر اسی جگہ بیٹھ کر ایک تسبیح دروچ ریف کی پڑھیں اور پھر ایک تسبیح لا حولا ولا قواتا الا باللہ العلی العظیم کی پڑھیں اور آخر میں پھر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آجزی سے ان نکساری سے اپنی حاجت کے لئے دعا کریں آپ کی جو بھی حاجت ہے جو بھی مشکل ہے جو بھی پرشانی ہے اس کے لئے دعا کریں اگر آپ غریب ہیں تنگ دست ہیں مفلس ہیں تو اپنی تنگ دستی مفلسی اور غریبی کے لئے دعا کریں اور اگر آپ مقروض ہیں تو قرض کے بارے میں دعا کریں آپ کی جو بھی پرشانی ہے جو بھی مشکل ہے اس کے لئے دعا کریں یاد رکھیں کہ آپ نے یہ امبل جمعہ کے دین نماز جمعہ اور نماز اثر کے درمیان کرنا ہے دو رکھت نماز صلات الحجاد کی نیت سے ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اول آخر ایک ایک تسبیح درود باک کی پڑھ کر درمیان میں ایک تسبیح لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم کی پڑھنی ہے اور پھر عجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی حاجت کے لئے دعا کرنی ہے آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کے لئے دعا کریں جو بھی مشکل ہے جو بھی پرشانی ہے اس کے لئے دعا کریں اور اس امبل کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی حاجت آپ کی ضرورت آپ کی مشکل حال نہیں ہو جاتی یعنی کہ آپ نے ہر جمعہ کے دن جمعہ اور نماز اثر کے درمیان اس امبل کو کرتے رہنا ہے یہ امبل بہت آسان سا امبل ہے مگر اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں آپ اس امبل کو کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اس امبل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت ہر ضرورت کو ضرور پورا فرمائیں گے یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کوئی وظیفہ یا کوئی امبل کریں تو اس پر آپ کا یقین ہونا چاہیے اگر آپ کا یقین نہیں ہوگا تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کا اس پر یقین نہیں ہے تو آپ اس امبل کو نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور جب بھی آپ پر کوئی مشکل کوئی پرشانی یا تکلیف پہنچے تو آپ صدقہ دیا کریں کیونکہ صدقہ آنے والی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے رزق میں برکت عطا کرتا ہے صدقہ رب تعالیٰ سے تجارت ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تفعیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر عدا کرنے کی تفعیق عطا فرمائے پانچ گانہ نماز عدا کرنے کی تفعیق عطا فرمائے حقوق الباد عدا کرنے کی تفعیق عطا فرمائے بالخصوص جن بین بائیوں نے ہمیں دوا کے بارے میں کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر جائز دوا کو قبول فرمائیں وہ جس بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو حل فرمائیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی عرائے سے ضرور اگاہ کریں کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے جن بین بائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں گیا ان سے ذرہاست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بانے ملتے ہیں کسی اور نگے بار بzائیو